بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آپ یہ تو جانتے ہیں جالی پیروں کے ہاتھوں لٹنے میں بہت شورت رکھتے ہیں اور جالی پیر جو ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ میں اس قوم کو لٹتے رہتے ہیں اور ناظرین آج کل ایک انٹرنیشنل پیر فاقی دارالحکومت میں دیرے جمائے ہوئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کل پشاور چلا جائے گا وہاں لاکھوں مریض اس کا انتظار کر رہے ہیں اس کی اصل حقیقت میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں اور پھر یہ ایک رپورٹ ہم نے تیار کیا اس کے اوپر وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کا اصل نام علی محمود حسن ہے لیکن اس نے روحانیت کے نام پر اپنا نام ڈاکٹر مالا لے رکھا ہوا ہے یہ کنفرم اور سو فیصد ایک ناثر باز آدمی ہے چونکہ ہمارے پاس جو اس کے حوالے سے تحقیقات آئی ہیں اس کے مطابق یہ بنیادی طور پر عراق میں صفائی کا کام کرتا تھا ایک مسجد میں صفائی کا کام اس کو دیا گیا تھا لیکن وہ صفائی کے کام میں بھی اس نے کتائی برتی جس کے بعد اس کو وہاں سے برطرف کر دیا گیا اس کے بعد اس نے اپنا ایک گروپ بنایا اور عراق کے دھیاتوں میں دم درود کا کام شروع کر دیا اور دم درود کا کام شروع کرنے کے بعد ظاہر ہے وہاں بھی دھیاتوں میں لوگ اسی طرح ہے جس طرح پاکستان میں ہیں تو جب اس نے دیکھا کہ دم درود جو ہے اس کا جال سازی اس کی چلنا شروع ہوگی ہے تو پھر اس نے سوشل میڈیا کی اپنی ٹیم بنائی اس اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کے ذریعے پلانٹڈ اس نے پور دنیا کے مسلمان جو ہیں جہاں جہاں جو جو اسلامی ملک ہے وہاں اس نے یہ کہا کہ اللہ پاک نے اس ڈاکٹر مالا علی کے ہاتھ میں ایسی شفاہ رکھیا گنگے بیرے بچوں کے موں میں انگلی ڈالتا ہے اور وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں تو ناظرین یہ مناظر میں پچھلے دو تین دن سے اسلامباد میں دیکھ رہا ہوں پہلے یہ سینٹل طلح کا مہمان تھا یہ ناظر باز وہاں پہ وی آئی پی لوگ تو خیر اپنے بچوں کے موں میں اس سے انگلی ڈلواتے رہے شفاہ کسی کو نہیں ہوئی لیکن جو عام آدمی ہے جو بودھ راست سے کوئی کوئٹہ سے آیا ہوا تھا کوئی سرگودہ سے کوئی جھنگ سے کوئی ملتان سے کوئی پشاور سے کوئی مردان بنو سکھر یعنی کہ پاکستان کا کوئی ایسا کونہ نہیں تھا جہاں سے اس ناظر باز سے دم کروانے کے لیے لوگ نہ آئے ہوں لیکن محصوف اندر بیٹھے رہے کھاتے پیتے رہے اڑاتے رہے باہر نہیں آئے کسی گریب آدمی کو دم نہیں کیا اور ناظرین اس کی ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس ناظر باز نے کیا کیا اس نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے اتنا اپنا نیٹورک پھلایا کہ اس کی جو مہانہ آمدن ہے وہ ایک سو اسی میلین ڈالر تک چلی گی تو اس کو کیا ضرورت ہے یہاں پہ کسی کے دم کرنے کی تو اس کا اگلا کام دیکھیں کہ پہلے یہ سینٹر طرح کا مہمان تھا وہاں سے نکلا تو ہمارے ڈیپٹی سپیکر ہیں جناب قاسم سوری صاحب ان کا مہمان ہو گیا سرینہ میں آپ کی دعوت ہے سرینہ کے باہر لوگوں کا رش لگ گیا لوگ گتھم گتھا ہو گیا اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ناظر باز کی جھلک دیکھنے کے لیے بنیادی طور پر ہمارے لوگوں کا چونکہ عقیدہ بھی کافی کمزور ہے پھر ان کے معذور بچے ہیں چونکہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ معذور بچوں کو یہ ٹھیک کرتا ہے تو وہاں لوگوں کے کپڑے پھٹ گئے موصوب وہاں اندر اپنا اچھا کھاتے پیچے رہے سوائے اس کے بیوروکریٹ حضرات وفاقی وزراء جو ہیں اپنے بچوں کو جو کسی کا کوئی عزیز رشتہ دار بیمار تھا اس کو لے کے آئے اور اس نے دم کیا اور وہاں سے یہ تین بجے نکلا اور سیدہ سابق وزیراعظم سید یوسف رزا گلانی کے گھر پہنچ گئے اب سید یوسف رزا گلانی نے اپنے مریدین کو بلایا ہوا تھا کہ عراق سے ایک پیر آ رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ جہاں ہماری بڑی کلاس کی یہ عالم ہے یوسف رزا گلانی تو خود سجادہ نشین ہے خود گدی نشین ہے وہ اپنے مریدوں کو ایک جال ساتھ سے دم کروا رہا ہے آپ دیکھیں ہمارے پہنچے ہوئے جناب سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی کا قیدہ دیکھیں ان کی خانقہی دیکھیں اور ان کی گدی نشین نہیں دیکھیں کام اس کام ان کو تو پہچاننا چاہیے تو ان کو ریسرچ کرنی چاہیے تھی کہ ڈاکٹر مالا علی کی اصل حقیقت کیا ہے ناظرین یہ ایک رپورٹ دیکھیں باقی باتیں بھی آپ کو میں بتاتا ہوں اس ناؤسرباز کے حوالے سے ہم لوگ دیکھو کوئٹس اپنا ٹیمز آئے کیا ہم لوگ نے اتنا پیسہ لگا کے بچے کو یہاں پر لے کے آئیں دم کروانے کے لیے آج یہاں پر ہیں کل دوسری جگہ میں کبھی پشاور کے کہہ رہے ہیں ہم لوگ آتے ہیں گیٹوں کے آکے کھڑے ہوتے ہوتے ہیں واپس چلے جاتے یہ کون سا طریقہ ہے اصل میں طریقہ یہ آ کر کے کہتے ہیں ہم لوگ اللہ واسطے کام کرتے تو کنگے بہر کے سکولوں میں جا کے ان کو دم کرنا چاہیے صحیح بات ہے یہ وہ ماں یہ دیکھو یہ ساری ماں میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں سارے ماں باپ بچوں کے ساتھ ہوا رہے سب کے بچے رو رہے کیوں اتنا ظلم ہو رہا ہے میں وہ رونا سارا دکھا رہا ہوں انشاء اللہ آپ یہ سب کو دکھائیں کیوں ایسا ہوا رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ مطلب ہے اگر یہ نیکی کمانا چاہتے تو گنگے بہرے بچوں کے سکول میں جا کر کے بچوں کو دم کریں صحیح بات نہیں کہ کسی بنگلی پر آکے بیٹھ کر کے دروازے کیا کہیں لینے لگائیں کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ پاکستان میں مسلمان ملک ہے ایک مسلمان مسلمان کو دم کر رہا ہے اور ان کو جدروازے کیا کہیں لینے لگا کے ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں اور ہماری ویڈیو بن کے ہم مشہور ہو جائیں کیوں صحیح بات ہے کیوں اور ہمارے بچوں محظور ہیں کیوں ہے صحیح بات ہے ہمارے بچوں کو دم نہیں کرتے صاحب جواب دیں لینے لگا ہے ان کا مزاق بہت میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ جائے گی دن کھڑے رہتے ہیں دروازوں کے آگے ہیں آپ کوہ کان سے آئے ہیں ہم لوگ کوئٹا سے آئیں سپیشل کوئٹا سے آئیں سپیشل اور اگر دو دو دن کا سفر کر کے اپنے بچوں کو دم کروان کا یہ پوری عوام دکھا لوگ ان کی دروازے کیا گا کھڑی ہے کیوں یہ کیسے مسلمان ہے کہ ان کو ماں بین کے احساس نہیں ہے کیوں ان بچوں والی نہیں ہیں ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جذبات میں اور بچوں کا رونا بھی سونا ہے کیوں ایسا کر رہی ہے عوام کے ساتھ آپ کرک سے آئے ہیں اچھا اچھا ہے یہ ہمارا لیتا ہے یہ نظر کھڑی ہے اور ایسے لوگوں کا اللہ برباد کر رہے گا جو دوسروں کو اپنے دروازے کیا گا نشانہ بناتے ہیں صحیح بات ہے اور جب میں اپنے کیوی پار یہ اپنے انٹرویو دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ کے ہم بولتے ہیں ان میں کیا فرق کہ یہ بار بار جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیا وہ کر دیا کرتے کھ بھی نہیں ہیں کھ بھی نہیں کرتے یہ سب جوٹ بولتے ہیں تو ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم سابق مزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کے گھر کے سامنے آئے فیٹ میں اور ناظرین آپ یہ بھی دیکھیں انشاءاللہ عزیز یہ جتنے معذور بچوں کو لے کے ماں باپ آئے گئے ہیں بہت تنگ ہیں اور یہ معذوروں کے ماں باپ جتنے تنگ ہیں ان کے بدوائیں یوسف رضا گلانی کا پیچھا کریں گے انہوں نے ایک مہمان کو گھر بلایا اور اتنے لوگ ان یہاں پہ ان سے امید ریکھا ہے لیکن کسی کے لیے انہوں نے رم کا بندو بس نہیں کیا کبھی کہتے ہیں کہ ڈرینگ روم میں وہ چائے پی رہے ہیں کبھی کہتے ہیں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں بہی یہ جو مہمان آیا ہے کوئی کوئی ٹیس آیا ہے کوئی پشاور سے آیا کوئی سکھر سے آیا کوئی ملتان سے آیا تو یہ پیسہ خرچ کر کے نہیں آئے گلانی صاحب آپ سیاست دان ہیں لیکن اسلامباد میں آگئے آپ اپنے ڈرینگ روم میں گھس جاتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں تم ڈرینگ روم میں گھسے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان سب کی بدوائیں تمہارا پیچھا کریں گی انشاءاللہ 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 دور دور سے بلایا اور خوار کیا یہاں تو یہاں آپ لکھے لگاتے ہیں کہ یہاں کسی کو دم نہیں ہوگا یہاں سارے ہوگا بھور ہو رہے ہیں یہاں پہ ہتنی دوسر یار آمین تو کہہ دو آمین آمین تو کہو اٹھ کے لیے بھائی یہ کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہے یہ کھانے کھانے کا ٹائم نہیں ہے یہ عوام سے چھپنے کا ٹائم ہے یہ عوام سے تھے اندر بیٹھے ہی کیوں صحیح بات ہے کیوں یہ قریب غربہ آگر آئے تو وہ قریب جو ہیں تو وہ انسان نہیں صحیح بات ہے تم لوگ بنگلے میں بیٹھ کے تم لوگوں کا عوام نظر نہیں آ رہی ہے کیوں تو جب یہ وزیراعظم رہے ہیں تو اس وقت بھی تو یہی سوچا ہوگا نا آندھا کے لیے نیکس وارڈ کہیں یہ وہ نہ کہیں کہ ہمیں وارڈ میں لگا یہ جوٹھے لوگ یہ جناب منٹ سامنے آ جاتے ہیں کبھی کیا جوٹ بولتے ہیں کبھی کیا جوٹ بولتے ہیں یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مائے گہن ہیں یہ بچوں تھا کہ ریل اور خوار ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہلے کام رہے کو نہیں لانا چاہتا تھا ہر بندے کا کوئی بھیک نہیں مانگ رہا یہ دعا کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے جناب منٹ سامنے کے آپ جو بھی آئے ان کو اندر بٹھا لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہاں کہاں سے لوگ زلیل اور خوار آپ یہ امہ جی کہہ رہے ہیں مانکوٹا سے آئے ہیں کوئی کرک سے آئے ہیں کوئی کہاں سے آئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ سے ہالکورٹ سے آئے ہیں یہ بھائی بتا رہے ہیں اور یہ ہے انصاف اور یہ ہے ہمارے قائد جو ہمارے سابق وزیراعظم بھی رہے ہیں اور جناب سید بھی کہلواتے ہیں سید کی تو رتبہ ہی ہو رہا ہے سید کا تو رتبہ ہی ہو رہا ہے یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں بچے کس طرح کس وقت سے بلبلہ رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں ہے خیال آپ دیکھ سکتے ہیں جناب یہ کہاں کہاں سے لوگ خجل اور خوار ہو رہے ہیں اور جب اسمبلی میں جائیں گے تو یہ کیا ہمارا یہی سوچیں گے نا جس طرح ایدر ان کو دم کرانے کے لیے نہیں ہے تو لوگوں کے حق کے لیے یہ کیا کریں گے یہ دیکھیں جی یہ تو عام کم ہے ہم جنگ سے زلہ جنگ سے یہ دم کے لیے تو کتنے دن ہوئے ہیں آپ پہنچے ہیں ایدر ہم لاہور زلیل ہوں ایدر بھی زلیل ہوتے رہے ہیں ایدر بھی دوسرہ تیسرہ دن ہے دوسرہ تیسرہ دن ایدر ہے تین چار دن کبھی کدھر دیرہ ہوتا ہے کبھی کدھر چاہے ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں یہاں پہ ہوتا پھر پھر ایدر تو مایہ یاد آ گیا بیلچ گھائی مایہ جس پاس سے زور ہوئے ہوتا رب بھی ہوتا ہی مایہ آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم سرگودر سے آئے ہیں پہلے ہمیں اطلاع ملی کے پشاور میں ہیں ہم پشاور گئے ہیں رات سالہ دس بجے وہاں پہنچے ہیں وہاں سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ اسلام آباد چلے گئے ہیں ابھی ہم رات کو ہر انہوں نے کھلا کر پہنچے ہیں ہاں میری ٹاٹل میں ادھر سے پتا چلا ہے کہ وہاں ادھر نہیں ہے صبح ملیں گے صبح پتا کر گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ سریننم میں سریننم میں گئے ہیں ابھی وعیات دلیل ہوتے رہے ہیں ابھی یہ وہاں سے پتا چلا ہے کہ گلانی اちو چلے گئے ہیں ابھی ہم یہاں گلانی اچھا پہنچے ہیں صحیح ہے بالدیک سکتے ہیں جی ناظرین چکوال سے ہوں چکوال سے ہوں محمد شبیر نام ہے شاہ خالد کلونی پنڈی سے پنڈی سے آئے ہوں اس صبح دس بجے کے ہمیں سرین آٹل پر کھڑے گئے تھے دس کے ابھی شام ہو گئے ہیں اب کیا ٹائم ہو گیا ہے جی ابھی ٹائم بتائیں چار پہتی ہو گئے ہیں بچے موکھے ہیں اور پیاسے ہیں لیکن ان کو آگے کوئی پرواہ کو نہیں دروازہ کھل گیا انشاءاللہ ابھی ناظرین ابھی دروازہ کھل گیا یہ دیکھیں وہ دیکھیں پیسے پٹھے ہو رہے ہیں پیسے پٹھے ہو رہے ہیں پیسے ہو رہے ہیں دلیل ہو رہے ہیں ہم ہم اتنے دنوں سے گولی مار دیں ٹائک population ٹائم پتھے ہو رہے ہیں ٹائم پورد ہون کے دیونے ٹائم پتھے ہو رہے ہیں ٹائم پتھے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے ناظرین سب لانتے لے کے جاؤ لانت ہے لانت ہے لانت ناظرین آپ بیکھ رہے ہیں یوسف رضا گلانی کے باہر لوگ لانتیں بہج رہے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب نے کچھ سواب نہیں کمایا انہوں نے ان کو بلایا تھا اپنے گھر پہ یا تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ دم کے لئے نہ ہے اللہ اس کا ایکسیڈن کرتے ہیں کہ اس کے پیس پی نہیں یہ ماں بینوں کی بدعائی ہمارے بچے ہم لوگ ویسے لے کے جارہے ہیں اہنا اس کا ایکسیڈن کرتے ہیں اس کا پیس دنہی اس کے پیس پی نہیں شرم کرو бچوں کی خود دیکھے گا نظرین یہ دیکھیں کوئی بندہ ٹھیک ہو ہے دیکھے دیکھوں بہت خوبی بھائی اپنے ٹھیک کیا ہے یار زلیل کرنے سیال کو ٹوائیں ہیں زلیل کرنے انہیں سارا ٹوپی ڈرمہ انہیں وہ عوام نہیں ہے تمہنے کرنا ہمیں کار دینا جنہوں سے نوٹ لابدنوں سے تمہیں کار کے اپنے اپنے بندے صحیح بن دینا جی ناظرین میں نے آپ کو بتایا مصرد کا نوصر باز ہے اور کسی کو دم شام نہیں کہتا صرف وی آئی پی لوگوں سے ملتا ہے فاقیدار الحکومت کے بھی کافی یہاں پہ جو افسران ہیں وہ اپنے چونکہ طاقتوار ہیں وہ گیٹ کھلوا کے اندر اپنے عزیز اوکارب کو لے گئے اندر دم کروایا لیکن اس نوصر باز کی ایک اور حقیقت جو سامنے آئی ہے کہ اس نے ترکی میں استمبول میں بھی اپنے دفاتر کھولے تھے لیکن طیب ردوان نے اس کے دفاتر بند کروا کے اس کے تین بندوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور پھر یہی نوصر باز جو ہے ڈاکٹر مالا علی پہنچا سعودی عرم میں سعودی عرم میں تو یقین مانے اس نوصر بازی کی وجہ سے اس کا سر کلم ہوتے 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 بچا ہے وہاں پہ محسوس گرفتار ہوئے اور ان کو ملک بدر کر دیا گیا یہ ہے اس کی اصل حقیقت میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے تمام پاکستانیوں سے جو جو سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ڈاکٹر مالا علی کی نوصر بازی میں نہ آئے بلکہ اس پہ تھوک دیں آج جو ہم نے مناظر دیکھے ہیں جو لوگوں نے ان کو اتماعی لانتے اس پہ بیجی ہیں اور پھر جو اتماعی بددعائیں انہوں نے یوسف رضا گلانی کو دی ہیں تو وہ بھی آپ نے میرے پروگرام میں سنی ہوں گی انشاءاللہ یہ جو جو نوصر بازی پاکستان میں کرے گا ڈاکٹر مالا علی شمشاد مانگٹ اور اس کی ٹیم اس کے پیچھے ہے اور اس ڈبا پیر کا ہم ڈبا بند کر کے واپس عراق بیجیں گے انشاءاللہ وہیں جا کے نوصر بازی کرے گا اور اس کے وہاں کے جو عراق کے حکام ہیں انشاءاللہ ان کے بھی اب یہ جلدی حتھے چڑھ جائے گا شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ